اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب با خیر و آفیت ہوں گے اللہ شاد و آباد رکھیں ویورز آج کا ٹاپک بہت اہم ٹاپک ہے اور ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے بارے میں کئی طرح کی مفروضات بھی ہمارے معاشرے میں گردش کرتے رہتے ہیں وہ بیماری ہے ہسٹیریا ہسٹیریا مردوں کو بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر یہ جو دیکھنے میں آتا ہے وہ ینگ گرلز میں آتا ہے یعنی جو نوجوان بچیاں ہوتی ہیں ان میں یہ مسئلہ زیادہ نظر آتا ہے آج میں آپ کو ہسٹیریا کے بارے میں بتاؤں گا کیا ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا کیا ہیں اس کی علامات کیا کیا ہیں اور ہمیوپیتک میں اس کی عدریات کونسی ہیں کہ جو اگر آپ علامات کے مطابق دیتے ہیں تو مریضہ بہت جل ٹھیک ہو جاتی ہے یہاں میں چند کیسز بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا بریفلی تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس ٹائپ کے پیشنٹ کو آپ اگر علامات کے مطابق عدریات دیں گے تو وہ بہت جل ٹھیک ہو جاتا ہے اس پر بات کریں گے ویورز لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ تر یہ نوجوان بچیاں جو 18 سے 25 سال کی عمر میں ہوتی ہیں غیر شادی شدہ ہوتی ہیں شادی شدہ عورتوں میں بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے جو عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں ان میں بھی اکثر یہ مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن زیادہ تر یہ عورتوں کی بیماری ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مردوں میں یہ بات نہیں آ سکتی یہ ایک دماغی ٹائپ کی بیماری ہے جس میں دورے سے پڑھتے ہیں بے ہوشی سی ہو جاتی ہے اور اکثر لوگ اس میں مسکنسپشن کی شکار بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مرگی ٹائپ کا مسئلہ ہے لیکن اس میں بہت جگہ فرق آتا ہے مرگی کے مریض کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو دورہ کس ٹائم پڑھنا ہے یعنی اس کو دورہ کہیں سوینگ پول میں پڑھ سکتا ہے بازار میں پڑھ سکتا ہے مسجد میں پڑھ سکتا ہے گھر پہ پڑھ سکتا ہے واشروم میں پڑھ سکتا ہے جبکہ ہسٹیریا والی پیشنٹ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے دورہ ابھی آنے لگا ہے اور ان کو دورہ ایسی جگہ پڑھتا ہے جہاں لوگ موجود ہو یہ سب سے بڑا فرق ہے اپیلیپسی کا اور ہسٹیریا کا ویور ہسٹیریا میں یہ ایک دماغی جو اسے میں نے آپ کو بتایا کہ کفیت ہوتی ہے اور اس کی وجوہات میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے کہ جو اپنے جذبات اور احساسات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے ان کے ذہن میں کیا ہے وہ کسی اور کو بتاتے نہیں ہیں اور ایسے میں وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہے تو سیمپیٹی اور اٹینشن یعنی ہمدردی اور توجہ حاصل کرنے کے لیے ان کا جسم اس ٹائپ کی رییکشن دینے لگ جاتا ہے جسے ہم ہسٹیریکل فٹس کہہ سکتے ہیں ہسٹیریکل فٹس میں کئی وجوہات ہوتی ہیں اور ان وجوہات میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے خیالات اور اپنے جذبات لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے نہ بہن بائیوں کے ساتھ نہ گھر میں نہ دوستوں کے ساتھ تو جس کی وجہ سے وہ غبار اندر ہی اندر پیشنٹ کے اندر ہوتا ہے اور ہسٹیریکل فٹس کے صورت میں وہ پھر دنیا کو نظر آ جاتا ہے اس کے علاوہ اگر لڑکیوں میں ہارمونل ایمبیلنس ہیں اور ہیز کی خرابیاں ہیں دبا ہوا ہیز ہے یا اررگولر ہیز ہے یا بہت بہت مہینے ہیز آنے رہا یا اگر آ رہا ہے تو بہت زیادہ آ رہا ہے یوٹرس اوگنیز جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں اس میں فرق ہے تو ان بچیوں کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کسی غم کوئی رشتہ دار فوت ہوا ہے والدین میں یا بہن بائیوں میں تو اس کی وجہ سے دماغ پر یہ پریشر آ جاتا ہے اور وہ اندر اندر پیشنٹ کھڑ رہا ہوتا ہے یا محبت میں ناکامی کی وجہ سے وہ اندر اندر کھڑ رہا ہے تو اس ٹائپ کے پیشنٹ کو بھی ہسٹیریا ہو سکتا ہے ایسی نوجوان لڑکیاں جن میں جنسی اشتہاب بہت زیادہ ہوتی ہو اور معاشرتی پابندیاں اور مذہبی پابندیوں کی وجہ سے اور وہ الیگل وے سے اپنے خواہشات کو پورا نہیں کرنا چاہتی اور جنسی خواہشات کے دب جانے سے اس کو ہسٹیریا ہوا ہو تو یہ بھی ایک ریزن ہے ایسی خواتین جو شادی شدہ ہو اور ان کی جو سیکشول لائف ہے وہ صحیح طریقے سے نہ ہو سیڈسفیکٹری نہ ہو ایت میں نانبخش نہ ہو تو ان عورتوں کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے ڈائیجیسٹیو اپسیٹس اس سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ گیز کی تبخیر کی السر کی اس ٹائپ کے مسئلے مریضہ کو ہوتے رہتے ہیں تو جس کی وجہ سے اس کے اس ٹائپ کے دوروں کا آغاز ہو جاتا ہے براؤڈ سپیکٹریملی اگر میں بات کروں تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو توجہ کی کمی ہوتی ہے اٹینشن کی کمی ہوتی ہے محبت کی کمی ہوتی ہے ہمدردی کی کمی ہوتی ہے تو یہ ان بچیوں میں یہ مسئلہ زیادہ آ جاتا ہے اب اس کے علامات ہم دیکھتے ہیں علامات میں یہ ہے کہ پیشنٹ بے ہوش نہیں ہو سکتا ہے فینٹنگ جیسے کہتے ہیں اس کے ہاتھ پیر مڑ سکتے ہیں سردرد ہو سکتا ہے سانس کی تنگی اسے محسوس ہو سکتی ہے ان کو ڈپریشن انزائیٹی ٹینشن ساتھ میں بے خوابی ہو سکتی ہے ان کے دماغ میں ایک فوق سا ہوتا ہے یعنی چوبیس گھنٹے وہ ایک ایسے دماغی سٹیٹ میں ہوتے ہیں جس کو ہم مایوس دماغی سٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہالوسینیشن ان کو ہو سکتی ہے کہ ان کو لوگ نظر آ رہے ہیں ہوتے نہیں ہیں لیکن ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں یا ان کو تھرہ تھرہ کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں ہاتھوں کے عجیب غریب طریقے سے مومنٹس بھی نظر آتی ہیں ساتھ میں یہ مریض مطلب کہہ کے ہے یا چیخنا بھی شروع کر دیتے ہیں تو یہ کچھ چیدہ چیدہ سی علامات تھیں ہسٹیریل پیشنٹ کی تو اب ہم چلتے ہیں اور عدویات کے اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں یہ ایک آت کے حساب لوگوں کے ساتھ ڈسکس بھی کروں گا کہ میرے پاس ایسی ایک لڑکی آئی جس کو ہسٹیریل فٹس پڑھتے تھے اور اس کی جب ہم نے کیس ہسٹری لینا شروع کی تو اس میں ناکام محبت والی بات آگئی ناکام محبت کی وجہ سے اسے ہسٹیریل فٹس پڑھ رہے تھے تو اور ناکام محبت بھی یہ تھی کہ اس میں کئی سال یعنی چار پانچ سال گزر چکے تھے یعنی دیرینہ غم کی وجہ سے اس کو ہسٹیریل فٹس پڑھ رہے تھے تو اس میں بکس جو اگنیشیا لکھتا ہے تو اس میں میں ایک فرق آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کیس میں ہم نے اگنیشیا اس بچی کو نہیں دیا اس کیس میں ہم نے اس بچی کو نیٹر میور ون ام دیا کیونکہ اگر آپ تازہ غم کی بات کرتے ہیں مہینہ دو تین ہو گئے یا چے مہینے ہو گئے تازہ غم ہے تو اس میں آپ اگنیشیا کو یاد رکھیں اور اگر دیرینہ غم ہے تو اس میں آپ نیٹر میور کو یاد رکھیں اس کیس میں نیٹر میور کے ہر دس روزباد ون ام کی ایک خوراک نے جادوی اثر کیا اور اس کے جو ہسٹریکل فٹس تھے وہ ختم ہو گئے تھے اس کے علاوہ اس فوڈیٹا تھرٹی طاقت میں ایسی مریضاؤں کو آپ دے سکتے ہیں کہ جن کو گیس کی شکایت ہو جن کے میدے میں تکلیف ہو جن کو کھانے کے بعد بلوٹنگ سی ہو جاتی ہو جن کو ڈکانے زیادہ آتی ہو تو ایسے کیس میں آپ ایس فوڈیٹا تھرٹی دے سکتے ہیں اس کے بعد ایسی بچیاں جن کی سیکشول ڈیزائر یعنی جو جن سی خواہشات ہیں اس کے دبانے کی وجہ سے اگر ان کو ہسٹریکل فٹس پڑ رہے ہیں تو اس میں کونیوم کو آپ یاد رکھیں کونیوم دو سو طاقت میں ہفتوار بھی اگر آپ ایک دوست دیں گے تو ایسی مریضائیں بہت جلد ریکاور کر جاتی ہیں پھر ویورز ایسی مریضائیں آ جاتی ہیں کہ جو بہت زیادہ متقبر ہوتی ہیں یعنی تقبر ان میں زیادہ ہوتا ہے اور خاموش ایک جگہ گمسم نہ کسی سے ملنا نہ کسی سے بات کرنا اور خود کو دنیا کی سپیریر مخلوق تصور کر دیئے کہ میں تو سب سے آلہ ہوں باقی سب جو ہیں وہ مجھ سے حقیر ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے جذبات اور احساسات لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر دی اور وہ اندرون ہی اس کے اندر پنپتے ہیں اور پھر وہ ہیسٹریکل فٹس کی صورت میں نظر آتے ہیں تو ایسے کیسز میں پلاتینا دو سو طاقت میں اگر آپ دو بون مریض کی زبان مریضہ کی زبان پر آپ ڈالیں گے تو اس سے اس کے جو ہیسٹریکل فٹس ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی اور ساتھ اس کے جو مزاج میں گمنڈی پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا پھر ایک نشانی ہے جو ہسٹریہ کی مریضوں کو دیکھ نہیں پڑتی ہے کہ ان کو سانس کی تنگی کا احساس ہو رہا ہے تو ایسے مریضہ کو اگر آپ چار سے پانچ بوند آدھے کپ نیم گرم پانی میں دیں گے تو ان کا یہ مسئلہ بہت جل ٹھیک ہو جائے گا اگر طور پر بے چینی اور خوف اور ڈپریشن انزائٹی کی شکار ہوتی ہے تو ایسے میں کیوں اگر آپ پانچ پانچ گھترے تین ٹائم نیم گرم پانی میں دیں گے تو اس کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے ویورز یہ تھی چند عدویات اور میرا مشور آپ سے یہ ہو گا کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کو کمپلیٹ ہسٹری دیا کریں مریضہ کو بھی اگر یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر کو تمام معلومات دیا کریں کیونکہ ہمیوپیتک میں اگر وجہ معلوم ہو جائے یعنی کوزیشن معلوم ہو جائے کہ اس امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے لگا ہوگا اگر آپ اچھے لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرنڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ